بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ سب امید آپ خیرے سے ہوں گے آج دن ہے منگل 18 مائی 2021 آج کا عنوان ہے سبق وطن کی محبت آج ہم سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد الفاظ معنی اور الفاظ جملے سمجھنے کے بعد اردو عدب کی کاپی پر لکھیں گے ٹیک آؤٹ جوہر اردو بوک جی یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب سفہ نمہ 79 نکال لیں جی یہ ہے سفہ نمہ 79 سبق ہے وطن کی محبت اس میں ایک قصہ بتایا گیا ہے کہانی بتائی گئی ہے کہ پاکستان بننے سے یہ کچھ دن بات کا ہے کہ ایک بڑیا جو ہے وہ ایک ریل کے ڈبے میں آتی ہے اس کے بعد ایک گھٹڑی ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑے کے بعد ریل میں چیک کر آتا ہے ٹکٹ مانگتا ہے بڑیا سے لیکن بڑیا کہتی ہے میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے نرمی کی سزا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے صرف میرے پاس یہیں گھٹڑی ہے مجھ پر رحم کرو تو وہ جو چیک کر ہوتا ہے وہ اپنی کوپی سے رسیف کارڈ دیتا ہے اور بڑیا کو جواب دیتا ہے کہ اما مجھے پتا ہے یہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا اس لئے ٹکٹ تو بنے گی مگر میں اس کی رقم میں اپنی جیب سے دوں گا یعنی وطن سے محبت کا مطلب یعنی اس سبق میں کہانی کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی چیکر جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا جاتا وہ امانداری سے کام کرتا ہے بڑیا کی ٹکٹ کیا کرتا ہے اس کے پیسے اپنی جیب سے دیتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کے جو خاص الفاظ ہیں وہ ہم دو راتے ہیں خاص الفاظ میں دیکھیں چیکر یہ چیکر کافرے کر چیکر چیکر اس کو کہتے ہیں جو ٹکٹ چیک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ چیکر ہے جب اگر آپ نے ریل میں سفر کیا ہوگا تو اس میں چیکر آتا ہے جو ٹکٹ چیک کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں التجا علیف لام التجیم علیف جا التجا کا مطلب ہے ترخواست کرنا اس کے بعد دیکھیں مظلوم مینزو امس مینزاک مظلوم اس کے بعد ہے گٹھری گافٹے گٹ ٹھے رے چھوٹیری گٹھری کیا ہے گافٹے گٹ ٹھے رے چھوٹیری گٹھری یہ دیکھیں یہ گٹھڑی ہے ٹھے اس کے بعد ہے کہ بڑیا بے پیڑے بڑ ہے یہ لیویا بڑیا بڑیا کیسے کو کہتے ہیں بڑی عورت کو یہ بڑیا ہے رہم رہے رہ مینزاکن رہم نقصان نون کافنک سوادریف سا نونزاکن نقصان چلیں اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ قصہ پاکستان کے قیام کے چند دن بعد کا ہے یعنی یہ کہانی جو ہے پاکستان بننے کے چند دن بعد کی ہے ایک بڑیا ایک ریل کے دبے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی تھوڑی دیر بعد ایک چیکر نے آ کر سب کے ٹکٹ دیکھے بڑیا کے پاس ٹکٹ نہیں تھا جب چیکر نے اس سے ٹکٹ مانگا میمہ لفمان نون گاف لفگا مانگا تو بڑیا نے چیکر سے نرمی کی ازتجاہ کی اور کہا نرمی کی ازتجاہ کا مطلب ہے یعنی اس نے کہا کہ مجھ سے ٹکٹ نہ لو آپ ٹھیک ہے مجھے ایسے ہی سفر کرنے دو بیٹا میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں صرف یہ گٹھری ہے ٹھیک ہے جب پاکستان بنا تھا اور لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو تو ان کا سب کچھ کافروں نے چھین لیا تھا ٹھیک ہے وہ اپنا سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آئے تھے تو اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھ پر رحم کرو ٹکٹ مت کٹو ٹھیک ہے اس نے کہا میں بڑی ہو رہا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ مجھے ٹکٹ مت لیں چیکر نے پھر بھی اپنی کاپی سے رسید کار دی رے سینئے سی دالسا کی رسید ٹھیک ہے جب ٹکٹ دیتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے رسید ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے ہاتھ کے انظر ہے ٹھیک ہے جس کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ کتنے کا ٹکٹ ہے ٹھیک اس نے بڑیہ کو جواب دیا اما میں جانتا ہوں کہ تم مظلوم ہو یعنی وہ کہتا ہے کہ اما مجھے پتا ہے کہ آپ جو بتا رہی ہیں آپ بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ پر ظلم ہوا ہے لیکن ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا یعنی اگر ہم اپنے پاکستان اگر ایسے ہی سفر کریں گے پیسے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا نا اس لیے ٹکٹ تو بنے گی مگر اس کی رقم ریکہ فرق کامیم کم رکم میں اپنی جیب سے دوں گا یعنی ٹکٹ کے پیسے میں خود دوں گا آپ نے اس سبق کی گھر میں پڑھائی کرنی ہے ایک اور جیور اردو دب کوپی چی آدین کیا ہے منگل میم ننمان گافلام گل منگل کوما اٹھارہ مائی میم حمزہ چھوٹی ایمائی کوما دوہزار اکیر فول سٹاپ انوان ہے وطن کی محبت ٹکٹ ہے اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے لکھنا ہے سوال مندر جازیل الفاظ کے معنی لکھیں یعنی نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی لکھیں اسنا آپ نے پانچ الفاظ معنی کی لائن ڈرو کرنی ہے ٹکٹ التجا الف لام الت جیم علف جا التجا جی التجا کا کیا معنی ہے منت میم نونت منت سماجت سین میم علف ما سما جیم تجت سماجت التجا کا کیا معنی ہے منت سماجت یعنی درخواست کرنا ٹھیک ہے منت سماجت اس کے بعد ہے کہ قصہ قاف سات قص سوا دیس قصہ قصہ کا کیا معنی ہے کہانی قاف ہے علف کہا نون چھٹیے نی کہانی میم مات اند کے مظلوم میم زو امس لام والو میم سا کے مظلوم مظلوم کا کیا معنی ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو ٹھیک ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو ٹھیک ہے کچھ برا ہوا ہو ظلم زو امس ظلم میم سا کن ظلم اس کے بعد نمبر چار دیکھیں قیام قا میم سا کن قیام قیام کا معنی ہے قائم ہوا قاف علف کا گول نکتو والا حمزہ میم ام قائم اس کے بعد چیک کر چہی چیک کاف رکر چیک کر چیک کر کیا معنی ہے دیکھ بھال کرنے والا یعنی جو ٹکٹ چیک کرتا ہے گاڑی کا میں سارا کچھ دیکھتا ہے دیکھ وال دائی دیکھ خی سا کن دیکھ بھیلی بھال آم سا کن بھال کرنے کاف رکر نون بڑی نیک کرنے والی وال آم علی پلا والا چیک کر دیکھ بھال کرنے والا الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ نی ہے اس کے بعد آپ نے سوال لکھ نی جملے بنائیں اس کو انڈا لائن کریں اس نہ آپ نے جملے کی لائن ڈرو کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ان الفاظ میں جملے خود بنانے ہے ٹھیک میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اس ہمی نے مجھے ایک قصہ سنایا ٹھیک ہے یہ قصہ قیام پاکستان کے چند دن بعد کا ہے جو آپ کو سان لگے نمبر دو بڑیا بڑیا کے پاس ریل کا ٹکٹ نہیں تھا بڑیا نے چیکر سے نرمی کی التجا کی یا بڑیا کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے ریل میں نے ریل کا ٹکٹ خریدا بڑیا ریل کے ڈبے میں داخل ہوئی یا یہ بھی بنا سکتے ہیں بڑیا کے پاس ریل کا ٹکٹ